یوسف عباس کے مزید انکشافات سامنے آ رہے ہیں نیب نے مزید اہم جو ثبوت حاصل کر لیا ہے مریم نواز کے لیے کون 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 سی اہم شخصیات اور عرقین اسیملی پروپرٹی خریدتے تھے یہ رانہ عظیم ہمیں بتائیں گے رانہ عظیم بتائیں گے یوسف عباس نے کیا انکشافات کیا ہے کون کون مریم نواز کے بحاف پر پروپرٹیز خریدتا تھا دیکھیں یہ یوسف عباس نے بقیدہ کوئی کم ہو بیش کوئی تین سو صفات ہیں ایسے ڈاکومنٹس ہیں جو تین سو صفات پر مشتمل ہیں وہ ڈاکومنٹس جو ہے نیب کو احوالے کر دیئے اور ان ڈاکومنٹس میں ایسی ایسی چیزیں ہیں جس میں بالکل واضح نظر آتا ہے کہ چودری شگر ملک کے سامنے کیا کیا فراد ہوا ایک وہ فراد تھا جو سامنے لائے گیا اب باقی پسے پردہ کیا ہوتا رہا ہے کس طریقے سے بوگس سیلڈیز وہاں سے جاتے رہی ہے کس طریقے سے بوگس بین وہاں سے جاتے رہے ہیں کس طریقے سے وہاں پر انکم ٹیکس کو بچایا جاتا رہا ہے کس طریقے سے وہاں پر اکسائز ڈیوٹی کو بچایا جاتا رہا ہے کس طریقے سے وہاں سرکاری مشینری اور سرکاری حکومتی اخراجاتیں وہاں پر استعمال ہوتے رہے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں موجود ہیں اور ساتھ ساتھ اس نے تو یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ رائیونٹ کے عرد کی جو عرب اور بے کی پروپٹی ہے اس میں مریم نواز کے لیے کون کون کام کرتا رہا ہے کون سا تحصیل دار ہے کتنے پٹواری ان کی مرضی سے وہاں تائینات ہوتے تھے عصاق دار جو ہے وہ اس میں اپنا کیا اہم رول ادا کرتے رہی ہیں عصاق دار جو ہے اس نے کہنے پر کتنی پروپٹی وہاں خریدی گئی اور اس کے بعد عصاق دار کے ساتھ ساتھ لاہور کے دو ایم پی اے اور ایم اے بھائی ان کے نام جو پروپٹی ہے ان کے ایک چھوٹے بھائی اور ان کے ایک کزن کے نام جو پروپٹی ہے اس میں مریم نواز کا کتنا عصہ ہے یہ خران کون بات ہے کہ کروروں نہیں اربوں اور بے کی پروپٹی جو ہے اس میں مریم نواز بقیدہ حصہ دار ہے اور ایک ایسا شخص لاہور میں اس کو ایم پی اے کے ٹگٹ صرف اس لیے دی گئی ہے اور ایم پی اے ہے بھی وہ اور جو مریم نواز کے ہر استقبال میں یا جب وہ جاتی امنا سے نکلتی ہے دوبائی پھول لے کے گھرا ہوتا ہے اس شخص کے اس کے حالے لکھا گیا کہ وہ بھی پروپٹی کا کاروبار کرتا تھا اور اس کو بھی ٹگٹ اسی لیے دی گئی ہے کہ وہ بہت سی پروپٹی کے جو معاملات تھے وہ مریم نواز کے لیے کرتا تھا اور وہاں پر پٹواری تحصیل دار نائب تحصیل دار الڈیے کا سٹاف اور دیگر میک میں ریونیو کا سٹاف جو ہے وہ مریم کی مرضی و مشاورت سے لگتا تھا اور اربون پے کی پروپٹی جو ہے بینامی پروپٹی جو ہے مریم کی وہاں پر موجود ہے جس میں عساق دار کا بھی حصہ ہے حسن حسین کا بھی حصہ ہے جس میں باقی یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بقیدہ بتا دی گئی ہیں ہمارے ذرائن اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ دو سرکاری افسران جو اس میں معاونت کرتے رہے ہیں جو اس کے گواہ بھی بنتے ہیں ان کو بھی اس حوالے سے بلوالیا گیا ہے اور وہ بھی آ کر اپنا بیان اگلے چاند دن میں ریکارڈ کروا دیں گے اور اس بیان کی روشنی میں مریم نواز سے مزید جب سوالات کیے جائیں گے ان سے مزید پوچھا جائے گا اور عدالت میں وہ تمام چیزیں سامنے لائے بھی جائیں گے موسیقی